موسیقی سارا ویڈکم ہے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ہی پریوار میں اس میسیج کو لے ہی لیتے ہیں یہ پہلے بھی آ رہا تھا دیکھتے ہیں کہ ڈیوائن آپ کو کیا قید کرنا چاہتے ہیں thank you so very much ڈیوائن کیا قید کرنا چاہتے ہیں thank you so very much آپ کی پیٹنس کیلئے تو آگے بڑھنے سے پہلے second channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو کر لیجیے کا description box میں لنک ہے second channel کا اور میرے family channel کا جو گیشان کا ہے دوسرا second channel پہ میں نے جو ویڈیوز ہیں وہ ڈالنے سٹارٹ کیے ہیں تو جب سبسکرائب کیجئے گا اور جن لوگوں کو یہاں کی ریڈنگ سے کچھ زیادہ نیگیٹیویٹیو محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس channel کو جوائن کر سکتے ہیں میں اس channel کے پر positive ویڈیوز ریڈنگز ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمنٹ آیا تھا کہ بہت ہی نیگیٹیو ریڈنگ کی ہے میں ہم آپ نے لاسٹ کیا جو ویڈیو ڈالا تھا میں نے تو دیکھیں ویسے تو میں ہر بات کا جواب دینا جروری نہیں سمجھتی اور جروری ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو نیگیٹیویٹی محسوس ہوئی ہے تو I'm so sorry لیکن جن لوگوں کے جیون میں یہ حالات چل رہے ہیں خود میرے جیون میں یہ حالات چلے ہیں یا اس طرح کی energies کا میں نے سامنا کیا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ریڈنگ ریزونیٹ کرتی ہے جن لوگوں کو یہ سب دکھ اور درد کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کرنا پڑ رہا ہے تکلیفوں سے گزر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ایمپیتھی آپ دکھا سکتے ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی آپ کا کس چیٹ پہ فوکس ہے اس چیٹ پہ بہت بہت سارے depend کرتی ہے یہ ریڈنگز آپ کو جو بھی میں کر رہی ہوں کوئی سی بھی messages میں آپ کو جب میں ویڈیو کا thumbnail بناتی ہوں آپ thumbnail پہ پڑتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ریڈنگ کے اندر title آپ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ریڈنگ کے اندر اس کے بعد ہی آپ سمجھنے کے بعد ہی ریڈنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور کئی بارنا ایسا ہوتا ہے ویسے مجھے یہ سب explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے جو ابھی ریڈنگ ڈالی تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ میں نے نیو مون کا جو ویڈیو ہے سیکنڈ چینل پہ پوسٹ کرنے والی ہوں اس پہ آ جائے گا لیکن پھر بھی اس ریڈنگ میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سیم کمنٹ آپ نے copy paste اپنا ہی کیا اور اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دے دیجئے اس کی ریڈنگ دے دیجئے جبکہ میں نے کہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ میں اس ویڈیو کو دے رہی ہوں آپ کو سیکنڈ چینل کے اوپر مجھے بس ایک چیز سمجھ نہیں آتی ویسے آپ کہیں گے کہ میں جانے دیجئے آپ اس طرح کی بات کیوں کرتی ہیں یا آپ میں سے بہت لوگ سوچیں گے کہ کیا ضرورت ہے ہر بات یہ ہر بار یہ ان چیزو کو explain کرنے کی لیکن میں آپ کو ایک نارمل بات بتا رہی ہوں کہ جتنی ڈیٹیل میں ریڈنگ میں آپ کو دے رہی ہوں یا جتنا ڈیٹیل میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اس میں میری انرجی بھی لگتی ہے ویڈیو اگر مجھے پتا ہے کئی بار لمبہ دیکھنے کا ویڈیو جو لمبے بنتے ہیں ان کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا یا پھر اتنا صبر نہیں ہوتا یا پھر اتنی انرجی نہیں ہوتی میرے لئے بھی دو ڈریننگ ہے اگر میری میری لائف میں بھی بہت کچھ ایسا چلا ہے یا چل رہا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ ویڈیوز دینے لگی ہوں لیکن ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے انرجیز ہوتی ہیں میں آپ کو ویسے ہی ویڈیوز دینے کی کوشش کر دی ہوں جیسے میں نے اس ویڈیو میں کہا ہی ہے کہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے جبکہ میری لئے بھی بہت انرجی کو دین کرنے والے ہو جاتے ہیں اتنے ویڈیو کیونکہ اتنی دیر تک اسی طرح کی انرجیز میں رہنا وہی باتیں کہنا تھوڑا دریننگ ہے لیکن میں آپ لوگوں کی ہلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے جبنی میں کر سکتی ہوں کیونکہ دیکھئے میرے لئے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بلیک میجک کی انرجیز خود جہلا بھی ہے انجی جو کو ہیل بھی کیا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ بہت ایسے لوگ ہیں جو سبسکرائبر ہیں اور جن کے جیون میں یہ حالات ہوئے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیگیٹیویٹی مل رہی ہے تو آپ کے سامنے ویڈیو کا تھم نیل بھی ہوتا ہے ٹیٹل بھی ہوتا ہے تو سو سمجھ کے کلک کیجئے اور پھر بھی اگر آپ کو نیگیٹیویٹی محسوس ہوئی ہے تو میں شما پڑا رہتی ہوں اور آپ سیکنڈ چینل سے جھڑ سکتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی ریڈنگز نہیں آئیں گی وہاں پہ ویسی ریڈنگز آئیں گی جو یہاں پہ پہلے آتی تھی تو وہاں پہ کارڈ ریڈنگ وغیر ابھی آ سکتی ہے مطلب پتہ نہیں کیا آئے گا ابھی ریسٹارٹ کیا ہے ایک طرح سے اس چینل کو دوبارہ میں نے تو دیکھتے ہیں کہاں کتنا کیا پہنچتا ہے لیکن سب بھی میری کوشش ہے یہ کہ آپ کو میں پوزٹیو اور نیگیٹیو لائف کے دونوں پہلوں کی یہ ریڈنگ دے سکتا تو اگر آپ کو یہ نیگیٹیو لگتا ہے یہاں پہ آپ سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو یہ میسیج جو ہے پہلے بھی دکھائی دے رہا تھا اس لیے میں اس کو لیا ہے اور یہاں پہ اس میسیج کو آپ کے لئے ڈیوائن نے دیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا گائٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیوائن آپ کو اس کا کلیریفیکیشن بھی پہلے لے لیتے ہیں ایک پا thank you so very much ڈیوائن developing photos کی دورا کیا گائٹ کرنا چاہتے ہیں thank you so very much فوس پرسن thank you so very much ڈیوائن اب بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں اس میں اگر اس طرح کے میسیجز ہی آ رہے ہیں تو گائٹس چاہیے لوگوں کو بھائی اور یہاں ہے پوورٹی اب تو کوئی چکر ہے یہاں پہ ہے mature man نمبر 5 کے ساتھ میں تو یہاں پہ developing photo کا میسیج ہے آپ کے لئے تو یہاں پہ جو photos ہوتی ہیں ہمارے لیے کسی طرح کا reminder ہوتی ہیں ہمارے لیے کسی طرح کی اس energy کی بات کرتی ہیں جس چیز کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں جس چیز کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں اس سمیں میں لے کے جاتی ہیں photos جو ہوتی ہیں کسی چیز کو print کرنا ہے اور یہاں پہ یہ میراج کا میسیج ہے یہ یہ illusion کی بات کرتا ہے mystery کی بات کرتا ہے اور یہاں پہ card ہے false person کا اور poverty کا تو دیکھتے ہیں یہ سارے messages کہاں کے لیے آپ کو guide کر رہے ہیں thank you so very much dear divine a clear solution okay لیں گے نہیں بس دیکھ لیتے ہیں side میں گر gap up full energy shift thank you so very much dear divine intoxication distorted view over indulgence okay thank you so very much dear divine we are here okay oh my god اس میں بھی ویسے ماہ کالی کا یہ میسیج ہے i am کالی from death comes rebirth تو کسی چیز کی اینڈنگ اور پاورپول اینڈنگ اور پاورپول بیدنی یہاں پہ ہو رہی ہے کسی چیز کا clear solution آپ کو مل رہا ہے okay اس چیز کو میں سمجھ گئی ہوں یہ میسیجز آپ کو کیا کہنے کی یا کیا پریڈت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ بہت clear energies ہیں یہ جو energies ہیں آپ کی life کے اندر جو کچھ بھی illusion create ہوا ہے جو کچھ بھی mystery create ہو رکھی ہے لائف کے اندر کچھ ایسے فالس بیلیف سسٹم کہہ لیجئے یا پھر کچھ میموریز کہہ لیجئے یا کچھ ایسی انیٹیز جو کہ آپ کو سرو نہیں کرتی جو کہ آپ کے بہتر کے لیے نہیں ہے جو کہ آپ کے اچھے کے لیے نہیں ہے اس کا جو پرنٹ ہے آپ کے اوپر بہت گھرہا ہے کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کی لائف میں کسی فالس پرسن کی وجہ سے یا پھر کسی ایسے انسان کی وجہ سے جس نے ایک illusion create کیا جس نے ایک mystery create کی جس نے آپ کی مموریز کے ساتھ میں چھیڑا کھانی کی یہ چھیڑا کھانی اس لیے ہے جس نے آپ کی مموریز کے ساتھ میں کھیل کھیلنے کی کوشش کی اور آپ کی مموریز کے ساتھ میں یہ آپ کے لیے دیکھیں جو لوگ black magic کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی آپ کی مموریز کو erase کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ میں negative ہو رہی ہوں میں negative نہیں ہو رہی ہوں جو ہے میں وہی بتا رہی ہوں یہاں پہ نا آپ کی یا تو کوئی کر رہا ہے یا کسی دینے کی آپ کو illusion ایک نہ گریبی کا illusion کو دینے کی کوشش کر رہا ہے اب دیکھیں یہ reading آپ کے past کے ساتھ میں آپ کے present کے ساتھ میں یا کسی future event کے ساتھ میں future میں ہونے والی گھٹنا کے ساتھ میں چڑی ہو سکتی ہے کوئی ایسا offer ہو سکتا ہے جو کی آپ کو کوئی false person گریب بنانے کے لیے ہی دے رہا ہے آپ کو illusion میں فسا رہا ہے یہ آپ کی پرانی مموریز کو کہہ لیجئے یا جس طرح کے آپ تھے یہ آپ کو trigger کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے اگر آپ کے جیون میں کسی چیز کا lag تھا تو آپ کے لیے یہ انسان اسی چیز کو trigger کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے specifically یہ آپ کا past کا کوئی person ضرور ہو سکتا ہے اچھا reading میں آپ لوگ کئی بار یہ پوچھتے ہیں کی جیسے کسی نے پہلے پوچھا تھا کی کیا پیار نہ کریں بھائی پیار کیجئے اگر آپ نے جیسے کسی نے کمنٹ کیا کی رشتے آئیں گے تو میں تو لوں گی نہیں کیسے لوں ہے نا آپ کی بات بلکل صحیح ہے جب اس طرح کی energies آپ دیکھیں گے اس طرح کے messages آپ سنیں گے تو آپ کس طرح سے وہ رشتے لے لیں گے یا کسی طرح سے کسی رشتے میں چلے جائیں گے کسی کام کے ساتھ جھڑ جائیں گے کنی لوگوں کے ساتھ جھڑ جائیں گے لیکن آپ کو اپنے آپ پر اور اپنی spiritual team پر trust کرنا ہی ہوگا اور اس کے لیے جروری ہے کہ آپ اپنے emotions کو جرور دیکھیں آپ کی feelings آپ کے emotions ساتھی ساتھ آپ کی spiritual team کے ساتھ جو آپ کا connection ہے وہ کیونکہ یہاں نا divine intervention ہے یہاں پہ یہ clear solution آپ کو مل رہا ہے کسی چیز کا اور یہ کٹ کہتا ہے fairy of the divine hand تو عشور کسی چیز میں ہستک شیپ کر رہا ہے we are here یہاں پہ نا آپ کی life میں آپ کو کوئی بہت ہی clear solution یا پھر کسی false person کے بارے میں بہت ہی clear intuition مل رہی ہے یا پھر آپ کو ملے گی کیونکہ یہ جو بھی false person ہے اس انسان نے آپ کی life کے اندر بہت کچھ خراب کیا ہے آپ کی memories کے ساتھ میں کہہ لیجئے specifically نا یہ آپ کا past کا کوئی بھی person ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کی child root memories بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ کا کوئی sibling ہو سکتا ہے بھائی بہن ہو سکتے ہیں آپ کے cousin ہو سکتے ہیں یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کی آپ کے ساتھ میں آپ کے بچپن سے چڑے ہیں تو definitely اس طرح کے جو لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ جو کی آپ کو بچپن سے ہی یا شروع سے ہی کم کر کے آنکھتے ہیں یا پھر آپ کو criticize کرتے ہیں تو بہت کچھ آپ کو energy سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ reading آپ سے resonate کرنے والی ہے یا نہیں page of wants کا card ہے تو آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا جروری ہے ایک بار رکھ کر آپ کو اپنی situation کو analyze کرنا جروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی life میں کسی نے لگاتار کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو یا تو آپ کو past کے لوگوں سے الگ کیا ہے یعنی کی عطیت میں آپ کے ایسے لوگ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کے رشتے چھوٹ چکے ہیں یا پھر چھوٹتے رہے ہیں تو یہ کسی نے نا آپ کی life کے اندر ایک بہت بڑا اور بھیہنکر کھیل کھیلا ہے مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں میرے پاس میں جو message آ رہا تھا ویسے پہلے میں اس والی reading کو تو بہت بات میں کرنے والی ہوں یعنی کی بات میں دیکھوں گی اس reading کو میں ایک سیکنٹ اس reading کے بارے میں میں بات میں دیکھوں گی یعنی کی جو message مجھے آ رہا تھا کسی کی نیز یعنی کی کسی کی بھتیجی جو ہوتی ہے یا کوئی بھتیجہ جو ہوتا ہے بھتیجہ یا بھتیجی کسی کی نا اس کھیل میں بہت strongly involved ہے کسی کی نیز ٹھیک ہے تو اب یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ definitely 18 year کی یا تو آس پاس ہے یا پھر 18 year کے آس پاس پہنچ رہی ہے یا پہنچ چکی ہے 18 کی سنکھیا سے کچھ نوش لینا دینا ہے اس کا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کھیل میں اس reading کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اس طرح کی جو reading اب میں دوں گی آگے اس میں میں اس چیز کو دیکھوں گی کہ آخر وہ نیز کا message کیوں آیا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا کھیل ہے جس میں کچھ لوگ involved ہیں اور یہ message اچانک ہی میرے پاس میں آیا ہے تو میں نے سوچا اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے دیکھوں گی کہ آپ کو divine کیا guide کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب یہ message آیا نا میں اس کو personally اس لیے نہیں لے رہی ہوں کیونکہ میرے لیے personal آیا ہے ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو personally اس لیے نہیں لے رہی ہوں کیونکہ جس وقت یہ message مجھے آیا اس وقت میں reading کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جو بھی messages آتے ہیں یا جو چیزیں آتے ہیں میرے mind میں reading کا چل رہا تھا اسی وقت یہ message آیا تو میں نے divine سے ویسے confirm بھی کیا تو یہ message ویسے میرے لیے نہیں ہے یہ آپ میں سے کسی کے لیے message ہوگا اور اب یہاں پر ایک ایسے ہی person کی energies ہیں جو کیسی ایش کیاس پاس کا ہوتا ہے یا ہوتی ہے اور دونوں کی energies same ہیں یہاں پہ اس کے ہاتھ میں بھی لکڑی وغیرہ ہے جھولا ہے اس کا اس کے ہاتھ میں بھی لکڑی وغیرہ ہے یہ کچھ ایسی energies ہیں جہاں پر آپ کو clearly اس وقت کا پتہ چلے گا یا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی life کو حیل کرنے میں کس کا یوگدان ہے یا پھر کس نے آپ کی life کے ساتھ میں آپ کی memories کے ساتھ میں کھلوار کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو رکھ کر چیزوں کو analyze کرنے کی یا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی life میں کیا چل رہا تھا کیا چل رہا ہے ایک پر نا review کرنے کی آپ کو ضرورت ہے یہاں پہ کاڑ ہے three of pentacles کا تو آپ کے لیے اپنے distorted view سے باہر آنے کی ضرورت ہے آپ جس بھی چیز کو کر رہے ہیں ان چیزوں کو کرنے کی پیچھے یہاں پہ دو تین لوگ ہیں یعنی تین لوگوں کا کوئی نہ کوئی participation ہے اگر وہ والی needs والی energy اسی reading میں آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی ہو سکتا ہے وہی energies ہو ہو سکتا ہے یہ وہ انسان ہو یا وہ بچے ہو جن کو آپ نے پالا پوسا ہو تو مجھے لگتا ہے شاید اسی reading میں نہ آ جائے I think وہی messages مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی یہ boy ہے یہاں پر بھی یہ girl ہے اور یہ اسی age کی ہے یہ تو اور بھی چھوٹا ہے لیکن یہ اسی age کی girl ہے تو آپ بھی کسی کے بھتیجہ بھتیجی یا بھاں جا بھاں جی بھی ہو سکتے ہیں یہ اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ false person آپ کے بچپن سے ہی آپ کے ساتھ connected ہے یا پھر آپ اس کے بچپن کے ساتھ میں connected ہیں آپ کی اس کے ساتھ میں کوئی memories ہو سکتی ہیں photograph ہو سکتی ہیں یا پھر آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی memories بنائی ہیں یہ آپ کے لئے hint ہے کیونکہ یہ card illusion کی بات بھی کرتا ہے اور یہ جو دونوں card ہیں یہ آپ کو ایک hint بھی دے رہے ہیں ایک آپ کو message بھی دے رہے ہیں سنکیت دے رہے ہیں کہ اس طرف تمہیں دھیان لے جانے کی ضرورت ہے اور یہاں پر بھی photos ہیں اور یہاں پر بھی picture بن رہی ہے art بن رہی ہے drawing بن رہی ہے portrait بن رہا ہے اب کئی چیزیں بول دی ہیں میں نے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہوں کیونکہ میں drawing بولتی پھر آپ کہتے portrait ہے portrait کہتی پھر کہتے art ہے تو سمجھ لیچے اپنی ساتھ سے چطرکاری ہو رہی ہے یہاں پر یہ جو چطرکاری ہے یہ آپ کی life کے اندر کوئی یا تو آپ کی جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر آپ کے رنگ میں ڈھلنا چاہتا ہے آپ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے یہاں پہ کوئی آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے کوئی آپ کی جگہ آنا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس کو guide کیا جا رہا ہے تین لوگ تو ہیں ہی یہاں پہ اس کے لئے یہاں divine کا intervention بھی ہے یعنی کی آپ کی آپ کی view کو آپ کی memories کو کوئی جنا یہاں پہ change کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کی memory سے کچھ چیزوں کو delete کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ images کو کچھ چیزوں کو delete کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر آپ یہ پوچھنے والے ہیں اسے ٹھیک کیسے کریں آپ کینجر مائکل سے بات کیجئے گا اس بارے میں اپنا بیٹ کے meditation میں یا جیسا بھی آپ کرتے ہیں کیجئے سب کا الگ طریقہ ہوتا ہے تو exactly تو میں نہیں دیکھے گا اس چیز کے بارے میں آپ کو message ملے گا night و سوڑ کا card ہے یہاں پہ we are hair کی ساتھ ہی ہے یہ message تو آپ کو اگین یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی life میں three of pentacles کا card گروپ efforts کی بات کرتا ہے تو آپ کی life میں کوئی پاسٹ میں سے ایسا person آ سکتا ہے آپ کے پاس میں جو اگین آپ کو کوئی offer دینے کی کوشش کر سکتا ہے یہ گڑے مردے اکھار جیسا ہے جو میں آپ پہ سمجھ پا رہی ساتھی ہاں دیلی کی energies ہیں seven of wands کی energies ہیں یہی ابھی میں نے angel message second channel پہ ویڈیو دیا ہے اس میں یہی deck use کیا تھا دیکھ لیجئے اس کے بارے میں دیلی messages آپ کے لئے آرے والے ہیں تو خیر جو بھی ہے تو آپ کے nine of cups کے ساتھ میں آپ کو ویکٹری کی جگہ anxiety دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کی خوشیاں آپ کو مل جائیں گی اس وجہ سے آپ آگے بڑھ جائیں گے آپ کسی کے ساتھ کام کر لیں گی اس وجہ سے سے چوز کر پائیں گے اس وجہ سے بھی کسی کو anxiety ہو رہی ہے آپ اپنے north note کے ساتھ جڑے ہیں اس وجہ سے سب کو anxiety ہو رہی کال definitely یہاں پہ جیجمنٹ کال ہے کیونکہ یہاں پہ دیوائن کا ہینڈ ہے اور یہاں پہ ماں کالی ہے یعنی کہ یہ جو بھی situation آپ کے ساتھ میں چل رہی تھی اس کے اندر دیوائن intervention یا تو یہاں پہ آپ کے لئے میسیج ہے five of pentacles کا تو دیکھ یہ نا جس بھی person نے آپ کے خلاف یہ چیزیں کی ہیں اس نے آپ کو بڑی بچکانی حرکت ہے یعنی بڑی childish activity ہے اس لئے کسی child کے دوارا بھی ہو سکتی ہے یعنی اب آپ کو یہ لگ رہا ہے یا کسی child کو بھی اس group کا part بنایا گیا ہے جو لوگ بھی اور یہ normally بھی ہے جن لوگوں پہ بھی spellwork کی energies chan بھی شامل ہیں یا پھر کسی بچے نے knees مجھے بہت strong ہے یہ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے جو بھتی جی energies ہوتی ہیں وہ already clear تھا knees میں اس لئے پھر بھی mail کی بات کر رہی ہوں یا پھر بھانجا بھانجی جو بھی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے چیجے create کی گا تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نے آپ کی ساتھ میں چیجے create کرنے کی کوشش کی ہیں یا پھر یہ کسی اور بھانجا بھانجا بھانجی بھانجی ہو سکتے ہیں بھائی جنہوں نے یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ میں لیکن کوئی نہ کوئی بچہ تو اس میں شامل ہے اور کانشی شامل ہے بے فکوف نہیں ہے وہ بچہ بہت سمجھدار ہے ہو سکتا ہے اس کو آپ کی جگہ دینے کی یہ پہ بات ہو کہ آپ کی جگہ دی جائے گی اور اس کو آپ کی جگہ دینے کا لالش کر کے آپ کا نام دینے کا لالش کر کے آپ کے بھاگے میں جو لکھا ہے یہ لالش دے کر اس کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے اور وہ بچہ ہوا خوشی سے ہے اس پہ جادو ٹونا نہیں ہوا ہے چاہے اس نے لالش میں آگے کیا ہے چاہے اس کو پیسے دیئے گئے ہے اس کو پاور یا پوزیشن کا لالش دیا گیا ہے لیکن یہ لالش ہے لالش سے اس نے کیار کانشنس کیا ہے پہ جو وانٹس کے کارڈ میں دیکھیں کلیریفکیشن ہے کوئین آف پینٹکلز کا تو کسی فیمیل نے اس کو یا تو بھڑکایا ہے یا پھر کسی فیمیل اوکے دیکھیں یہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس بھی بچے کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے کلیریفکیشن میں کوئین آف پینٹکلز کا کارڈ پیج کی کلیریفکیشن میں کوئین آف پینٹکلز کے کارڈ کا کوئی مطلب نہیں ہو تاب پیج جو ہے ایمیچور اینرڈیز ہوتی ہے تو اس پرسن نے ایمیچوریٹی میں بڑا بہت بڑا ڈیسیشن لیا ہے لیکن اس نے کسی اور کے بہکاوے میں لیا ہے جو یہاں پہ ریبیٹ ہے ریبیٹ فرٹیلیٹی کی بات پہ کرتا ہے تو کہنا کہنا اس نے سب کنٹرول کر لیا یعنی جو بھی یہ فیمیل رہی ہوگی کیونکہ اس کے پاس سی نجر نجر آرہی ہے تو اس فرس پرسن نے جو بھی بچہ تھا اس کو پورٹی میں ڈال دی کیونکہ یہ کارڈ بھی لیک بھتیجہ یا بھانجی کا میسیج آتا ہے تو یہ آپ کی بھوا یا موسی ہو سکتی ہیں آپ کی آنٹ ہو سکتی ہیں کوئی اور ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ ہو بھوا ہو سکتی ہیں آپ کی کوئی مامی ہو سکتی ہے جو بھوا بھوا بھانجی بھانجی ہو رکھتا ہے اور بہت جو چپ چاپ پرسن ہوتے اندھیروں میں کام کر جاتے ہیں دوسروں کے کندوں پر بندوق رکھ کے کام کر جاتے ہیں اور آپ یہ سوچیں گے یہ تیج بھولنے والا انسان ہے نا اس ہی نے کہا تھا کروں گا تو اس نے کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے کہا تھا میں کروں گا تو گصے میں کہہ کے نکل گیا اس کس نے کیا ہوگا آپ کو شک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جب تک کنفرم نہ ہو تب تک نہیں لیکن اگر آپ اچھا کسی نے نا دیکھیں ویڈیوز اس لیو رمبے ہو جاتے ہیں کیونکہ میں آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں کسی نے نا ایک کمنٹ کیا تھا کہ سپنے میں چھپ جاتے ہیں تو دیکھیں جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں یعنی جو سول کا ایسنس آپ چھوڑا رہے ہیں آپ کی انرجی چھوڑا رہے ہیں آپ کی چکراز کی انرجی چھوڑا رہے ہیں آپ کی جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ آتا ہے آپ کو یہ میں بتا پا رہی ہوں برنا تو آپ کو بتائے گا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کی کیا ہوتا رہا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو لوگ بھی اتنا جیزوں کے اندر ہیں دارک اینرڈیز کے اندر اب آپ کو اگر جو میں بتا رہی ہوں تو میں ڈارک اینرڈیز والے لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کر رہی ہوں جو مجھے ڈارک ریچولز کے دوارہ ڈارک میجک کے دوارہ دارک لوگوں کی جو کاؤس پریس ہوتی ہیں ان کے دوارہ مجھ پر اٹیک کر رہے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ دارک میجک ہو رہا ہے ڈارک میجک بلیک میجک بھی نہیں ہو رہا بلیک میجک میں تو سمجھ لیچے نورم منیوبیلیشن ہوتا ہے لیکن جب ڈارک میجک ہوتا ہے ڈارک میجک کے اندر انٹیٹیز جگائی جاتی ہیں کبھی آپ کے اوپر کچھ بھیجا جاتا ہے کبھی آپ کے ساتھ کچھ اٹیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کے سب کانشنس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کے ایڈنٹیٹی کو چھرانے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ لوگوں کو سپنے میں دیکھ رہے ہیں یا آپ نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں کا ایسنس چھرا کے آپ کو انہی کے دوارہ ہرٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہو اس لیے اگر آپ کسی کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہی مجھ پہ اٹیک کیا ہوگا تو یہ ایک بھرم بھی ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے لوگوں کی اینرڈیز اوڑ کر ہی اٹیک کرنے کی کوشش کی جارہ ہے اس طرح سے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایسنس کو چھرا کر آپ دکھا رہے ہوں کہ آپ کی بندی ہے آپ کے گھر کے لوگ ہیں اس لیے ڈیسیزن لینے سے پہلے پچاس بار سوچ بلیک میجک کی بات کہیں آپ میجک کی بات کریں اور اس کی وجہ سے وہ چیز صحیح نکلے ایک تم پر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پھر کسی کا کانش ایفرٹ ہے ایسا اور queen of pentacles کا کارنا اس بات کی طرف گائیڈ کر رہا ہے کہ اس کو کسی پر سن نے یہاں پر مینیوپلیٹ کیا ہے پیسو کی لیے کیا ہے یا پیسہ دکھا کر کیا ہے یعنی کسی ایسی female نے اس بچے کو مینیوپلیٹ کیا ہے اور اس کو لالش دیا ہے آپ کی جگہ دینے کا یا پھر یہ کوئی ایسی female ہو سکتی ہے جس نے آپ کے بچپن کو یہاں پر ہام کیا ہے دیکھئے اور یہ بچپن سے ہی کیا ہے یعنی کی آپ سے نہیں کیا اس فالس پرسن نے یہ آپ کے لئے کوئی مدر فگر بھی ہو سکتی ہے بھائی یا رشتے میں کوئی اور بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر جس جگہ پر ہیں تو آپ کی لائف کو ہیل کر رہے ہیں دیوائن ہی دیوائن ہی لیکن آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر چیزوں کو خراب کرنے میں بہت لوگوں کا اُدھان رہا ہے king of pentacles ہے یہاں پر یہ کوئی کار میک کپل بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان کا بچہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جب دونوں ہی اپیئر ہیں تو یہ ایک کار میں کپل ہے جو آپ کے پیچھے بچپن سے ہی پڑھا ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے آپ کی life کو بچپن سے ہی خراب کیا ہے اور ان کے ساتھ آپ کے سے کسی نے سائیکل میں فسانے کی کوشش کی ہے آپ اپنی اپنا depression والی انerٹیز میں رہیں اور چیزوں کا انیلائز نہ کر پائیں اگر آپ بار بار depression کے انیلائز میں جاتے ہیں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اب اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹانے کا وقت آگیا ہے اور چیزوں کو clear دیکھ نا ہے یہ ایک بچے والی انerٹیز ہیں آپ کو اپنی لائف میں جو بھی چاہیئے اس کے لئے آپ کو پرانا آپ کے اوپر چھاپ چھوٹی ہوئی ہے بچپن سے یا پھر بچپن کی آپ کے اوپر کسی نے گندگی ڈال رکھی ہے جو میں چھایا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے یہ ایک سیمپل سی انرٹیز ہیں یہاں پر بھی جشمنٹ کا کار تھا نا دیوائن ہینڈ سیئر یہاں پہ تھا فیری اور یہاں ماں کالی کا کار تو یہ جو ٹاکسک سائیکل تھا نا آپ کا بچپن سے جو چلا آ رہا تھا اب اس میں ایک ری سٹارٹ کرنے کا وقت آیا ہے تو آپ کی لائف میں کسی نے بچپن سے ہی یا تو آپ کو کرس کیا یا پھر آپ کے اندر آپ کے رشتوں کو کرس کیا یا پھر یہ جو کپل تھا اس انسان نے لگاتار آپ کی لائف کے اندر اپ اپنا ہونے کچھ لوگوں کے لئے آپ میں سے کچھ لوگوں کے جو مات پتا رہے ہوں گے سب کے لئے نہیں ہوگا ہر چیز اپنے اپنے اوپر نہیں لینی ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں آپ کے مات پتا یا آپ کا بشمن بہت زیادہ پورٹی میں ہو سکتا ہے یہ پیسو کی گلت میں ہو سکتا ہے گیا ہو آپ میں سے کچھ لوگوں کے اوپر بہت جنریشنل کرس رہا ہے فائنسز کے اوپر بریک ہو گیا ہے بریک ہو چکا ہے اور اگر آپ نے کوئی ہیلنگ کی ہے کوئی پیسو کے اوپر کیونکہ یہ جو کارڈ ہے کہتا ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی آپ کے ساتھ خندق تھی یا پھر کسی نے آپ کے بچپن کے ساتھ ہی آپ کے اوپر ریچوال سی میجک کرنی شروع کر دی تھی کیونکہ یہاں پہ اگین ایک پونر جنم سا ہو رہا ہے یہاں پر بھی گھوڑا ہے یہاں پر دونوں میں ہورس ہیں تو یہاں پر ایک بڑا انسان ہے یہاں پر ایک بچہ ہے آپ کے بچپن کو اور بچے کو بار بار ہٹ کیا ہے تو اگر آپ کسی وجہ سے روڈ ہیں رف ہیں آپ بہت جلدی گصہ ہو جاتے ہیں آپ کے اندر بہت انزائی رہتی ہے تو یہ اس لیے ہی ہے کیونکہ آپ کے اندر بچے کو بار بار ہٹ کیا گیا یہ بہت کلیر بات ہے لیکن آپ کے لئے یہاں جو کارڈ ہے تو دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کو بچ من ہٹ کیا ہو آپ کی ماتا پیتا ایسے ہوں جو ٹاکس ہوں نارسسس ہوں یا پھر آپ کی لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوں یا پھر آپ کو ہمیشہ نیچہ گرا کے بات کرتے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی مات پیتا نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یعنی آپ کو ایسا محل نہ مل جو آپ کو ہیل کرنے والا تھا بلکہ ایسا محل ہو جو کہ وند کرنے والا تھا تو یہ جو بھی آپ کی لائف میں کہانی تھی یا کہانی ہے اس میں آپ کو چون نا ہے کہ آپ کس اینرڈی میں رہنا ہے اگر آپ چون رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کلیے جروری ہے کہ آپ خود کو ہیل کرنا جوس کریں اور ساتھی ساتھ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ بند کریں جو آپ کو بھٹکاتے ہیں جو آپ کو صحیح انرجی کی طرف لے کے نہیں جاتے کیونکہ یہ پی اگر بہت جدہ پارٹی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں ہیں جو کہ آپ کو غلط راستے بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو ان سے بچھنا چاہیئے کچھ لوگوں کے لیے یہ غلط راستہ بھی نہیں ہوگا غلط لوگ بھی نہیں ہوں گے تو آپ کی کچھ ایسی حیبٹ ہیں کنفرم ہے یہ کہ ان کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر اپنے آپ کو آجاد کرنے کا وقت ہے اپنے بھرہموں سے اور ایسی چیزوں سے جہاں پر آپ کید ہی نہیں ہیں آپ protected ہیں آنے والے سمئے کے لیے بھی اس وقت بھی آپ protected ہیں اور آپ کی اس energy کو کہیں نہ کہیں divine world جو ہے بہت زیادہ protect کر رہا ہے آپ کو heal کر رہا ہے آپ کو آپ کی لڑائیاں میں نے کہا نا divine اب سب کی لڑائیاں خود لڑ رہا ہے چاہے آپ کیلئے نار سنوٹ سے جھوڑنا ہو چاہے آپ کیلئے کوئی من لگانا ہو آپ کی لئے کسی چیز کو protection کا barrier بنانا ہو یہاں پر آپ کو strong stamina دینا ہو وہ بھی کر رہا ہے آپ کے لئے سب چیزوں کی نئی شروعات کر رہا ہے تاکہ آپ پریشانیوں سے باہر نکلتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں نائنسائیٹی اسے آپ کو بچا رہا ہے آپ 9 of cups دی رہا ہے تاکہ آپ اپنی خوشیوں کے ساتھ میں connected رہے اور خوش رہے ہیں آپ اپنی life کے اندر اس چیز کو پاس سکیں جو آپ deserve کرتے ہیں اس خوشیوں کی طرف جا سکیں اور ان کو protect بھی کر سکیں آگے جب Michael type لیے رشتوں کے لیے ویسی یہ message میں دے چکی ہوں تو آپ کی life میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں سے من بھڑ چکا ہے اس لیے بھی life میں جو چیزیں آپ کے لیے ہونی ہوتی ہیں یا اس سہا سے نہیں ہوتی اور آپ یہ سوچتے ہیں کس نے کیا کیا میں اس card کو لے لی تھی تو ایک بات تو پکی ہے کہ witch craft کا use dark magic بہت strongly ہوا ہے اور اس میں پیسہ بھی کر جائے یعنی لوگوں نے آپ کے اوپر بشمن سے ہی پیسہ بہت لگایا ہے magic کرنے میں آپ کے اوپر نہیں بھی رکھنے میں گریبی میں بینا رشتوں کے بینا دوستوں کے بینا پیار کے بینا ما ہوتی ہے یہ آپ کی life میں وہ ہے اس نے آپ کا بھلا بن کر اس انسان نے چیزیں خراب کیا یہاں پہ کارڈ ہے 3 of pentacles کا ریپیٹ کارڈ ہے poverty کا تو آپ کو جو بھی life میں چیزیں ملنی تھی اس انسان نے ملنے نہیں دیا یہ چیزیں آپ کی memories سے delete ہو رہی ہے اب یہ divine کر رہا ہے اس میں ڈیسیشن بھی آپ کا ہونا چاہیے تو ویڈیو اس سے زیادہ اور لمبا نہیں کروں گی میں کچھ سائن لے لیتے ہیں کچھ سائن لینے سے پہلے ایک دو کارڈ اور لے لیتے ہیں اس میں سے بھی بھی سائن تھوڑی کہانے تو مجھ مجھ آر آجائے کی نا ایتھکس نا رول نا کرما ڈاک امپیت میں نے کہا ہی تھا آپ سے ڈاک امپیت کی انرٹیز ہیں کوئی بھی رول یوز نہیں کیا کوئی بھی ان لوگوں نے لوجک یوز نہیں کی آپ کی لائف کو خراب کرنے میں کی کیا کر رہے ہیں مجھ تو یہ آپ کے وہ اپنے ہیں جنہیں آپ پہ رحم نہیں آیا آپ سے خندق تھی ان کو یا تو دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کے ماباپ سے نفرت ہو اس وجہ سے ہی کیا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے بس آپ کو struck کرنا تھا کیونکہ night of pentacles کا card اگر آپ کے لئے obstacle میں ہے تو یہ وہ انسان ہے جس نے آپ کی لائف اندر سب چیزوں کو سلو کر دیا سلو پراغرس میں یہ انسان لے گیا ان کی روک دی اس سلو پراغرس پپیٹ بنانے کی کوشش کی ہو سکتا ہے بشمن سے ہی دیکھیں پپیٹ بنانے کی کوشش کی کیونکہ آپ سے پیار تو تھا ہی نہیں یہ آپ کی مات پیتہ کی نہیں بنتی ہو اور اگر آپ پارٹنر بھی ہو تو اس سے بھی نہیں بنتی ہو یہ پر دو لوگ ہیں جن کی وجہ سی چیز ہو ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا یہ energies ہیں یا پھر یہ کسی کی daughter کی ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسا انسان جس کی life کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے آپ ہی انسان ہو جس کی life کو ان لوگ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو تو puppet بنانا چاہا تھا اور آپ بنے نہیں true colors true hearts you have clear vision تو آپ میں سے بہت لوگ کو پتا ہے یا پتا چھل گیا ہوگا یہ کون ہے نہیں پتا ہیں تو ڈیوائن سے کہیے اور کچھ بھی نہیں جان ہے تو اپنی choices کی جو رہا کے پتے یعنی کہ آپ میں سے بہت لوگ کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ آپ کے لائف میں چل گیا رہا تھا یہ تو مجھے اندازہ ہے یہاں پہ تو انہوں نے بہت جیسے کہ بہت پیسہ کرچا ہے آپ کے اوپر اپ جس کو ڈرین کرنے کے لیے اور بچپن سے ہی آپ کے اوپر ڈاگ ریچولز کیے ہیں ڈاگ میجک آپ پہ کیا ہے آپ کو لگاتار پریشان کیا ہے اچھا نائٹ پنٹکلز ہے تو آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے آپ کا پاسٹ کا ایکس بھی ہو سکتا ہے تو یہ وہ انسان جو مچور نہیں ہے یہ پرسن چیزوں کو کر رہا ہے اور آپ پیشلے 5 سال سے آپ کے ساتھ یہ جاتا چیزیں ہو رہی ہیں 24 25 بھی ہو سکتا ہے تو یہ نمبر ہو سکتے ہیں آپ کے لیے بھی نہیں بھی ہو سکتے جب رسطی نہیں create کر اس 24 number 5 2 number تو ہو گا بھائی یہ نہیں کر آپ چھین دینا چاہتے ہیں یعنی ابھی بھی آپ کے اوپر چیزیں کر رہے ہیں جیسے کسی اور کو وعدہ کر رکھا ہے اس انسان کا نام مل جائے اس انسان کی identity مل جائے گی ایک بچے سے وعدہ کر رکھا ہے یہ والا آپ کی identity اس انسان کو مل جائے گی اس انسان کی جگھا آپ کو مل جائے گی اگر اس میجک کو ہمارا کرنے میں صحیح ہو کروگے تو اس کا نیم اور فیم ہے وہ نگیٹیو رکھیں گے نظر رکھ رکھی ہے آپ کے اوپر کیسے کیا ہونے والا ہے منڈ انرجی اس لیے تاکہ آپ انہی چیزوں کو سوچتے رہیں میں آپ کو یہ ویڈیو اس لیے دینے لگی ہوں تاکہ آپ آویر رہیں کی کیا ہو رہا ہے نا کی یہ ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں نہیں سمجھ میں آتا کچھ کیا کریں اس پہ چھوڑ دیجئے اب تو ہی کر لے ما کالی ہے یہاں پہ ان سے کالی رکھنے کوشش ہے اب آگے بٹھ رہے ہیں اس کلیر کنفرمیشن کارڈ پور سپیل وقت ڈن ہون تو آپ کے اوپر سپیل وقت گوا ہے یہ کلیر کنفرمیشن لگی ہے آی ڈیو کلیر لی نو 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 ہو ی نو عیس Lil پہ چل گیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس انسان نے آپ کے اوپر کیا ہے یعنی کہ آپ میں سے بہت لوگوں کو تو اس چیز کی سمجھ ہے اور میں سیش نہیں لوں گے اس کے بارے کہ ماسٹر مینپلیٹر ہیں آپ کی اینرڈیس کو مینپلیٹ ان لوگوں نے خوب اچھے سے کیا ہے ماسٹر مینپلیٹر ہیں تو آپ کی ایموشنز کو آپ کی اینرڈیس کو ان لوگوں نے فیزیکل وے میں بھی کیا ہے یعنی کہ آپ کو چاروں طرف سے جیسے ہوتا ہے نا فیزیکلی مینٹلی ایموشنلی سائککلی سپریچولی فائننشلی سوشلی ہر طرح سے آپ کے اوپر چاروں دشاؤں سے پانچوں دشاؤں سے دسوں دشاؤں سے اٹیک کیا ہے تو اس انسان نے نا آپ کی جو ریالیٹی ہے یا تو اسے مینپلیٹ کرنی کی کوشش کی ہے یا پھر یہ انسان کر رہا ہے طرح طرح کی چیزیں کر کے ڈارک ایمپیت ہے ڈارک میجک ڈارک ریچول کر رہا ہے اور یہ اس بات کے لیے پورا اس کے پاس اس کو پیسہ بھی دیا گیا ہے جو دکھائی دے رہا ہے اس کو پیسہ بھی دیا گیا ہے اور اس کو یہ بھی کہا گیا ہے تم کھل کے کرو جو تمہیں کرنا ہے تمہیں یہ نہیں سوشنا ہے کہ تم یہ نہیں کرنا تمہیں وہ نہیں کرنا یہ انسان مرے یہ انسان چیئے یہ انسان تڑپے پس تمہیں کرنا ہے اس کو تمہیں برباد کرنا ہے اسے تمہیں خراب کرنا ہے اس کا جو ہے ہمیں چاہیے اس کا جو ہے ہمیں چاہیے ہمیں دے دو ہمیں چاہیے اس کا اس کی گفٹ ہے ہمیں چاہیے اس کی پاور ہمیں چاہیے اس کی ناللیج ہمیں چاہیے اس کا ایکسپیرینس ہمیں چاہیے سب کچھ چاہیے پاس اس کا وجود مٹا دو دنیا سے میجر چینجز ہے اپنی ڈبل ٹاور مومنٹ تو یہ ڈبل ٹاور مومنٹ آ رہا ہے ان کے لیے بہت بڑے بڑے چینجز آ رہے ہیں آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی کیونکہ یہ اگین میں اسی اینرڈی کو رکھوں گی اوپر آئی ایم کالی پرام ڈیتھ کم سری برد جو بھی چیزیں انتوں گی انتھی آرمب ہیں ماں کالی کی اینرڈی سے ہی کہتی ہیں انتھی آرمب ہے یہاں پر آلیڈی جشمنٹ کا کارڈ ہے جو چیزیں ان لوگوں نے خراب کی ہیں اب اس میں ایک لیسٹارٹ ہونے جاری ہے تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی اینرڈی پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے پر جھوٹ بولنے کی کوشش پولیس کو انوالف کرنے کی کوشش اگین جس سے آپ کو بائنڈ کیا جا سکے آپ کو باندھا جا سکے جیسے کی ہے نا یہاں پر کوئی رول نہیں ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے کیا کرنا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے کی ٹھیک ہے کسی سے بصہ ہے آپ نے کر لیا جی بھر کے لیکن یہاں پر تو یہ ہے نا آپ کے وجود سے ہی نفرت ہے کیا کر سکتے ہیں پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر تو بھگوان ہی کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پر کیا ہے کنفیوزن ہی تو ہے آپ کی لائف میں جو چینجز ہونے ہیں اس میں آپ کنفیوز رہیں اور آپ یہ انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پائیں کیا آپ کی لائف میں کیوں اور کس لیے اور کیا ہو رہا ہے آپ کوئی ڈیسیشن نہ لے پائیں اس لیے آپ کی میموریش کے ساتھ بھی کھلنے کی کوشش ہے اس لیے آپ کی لائف کے ساتھ بھی کھلنے کی کوشش ہے اس لیے آپ کے پیسو کے ساتھ بھی کھلنے کی کوشش ہے ہر اس چیز کے ساتھ کھلنے کی کوشش ہے جو کہ آپ کی اپنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو ریڈنگ کے اندر نگیٹیویٹی لگ رہی ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے حالانکہ نگیٹیویٹی تو ہو ہی جاتی ہے اس طرح کی بات سنکے لیکن میں نے آپ کو پوزٹیف کہا کہ آپ کو چوئیس کرنی ہے ماں کالی ہے یہاں پہ اب آپ کا دھیان اس پہ نہیں ہے آپ سے میں نے کہا ریسٹارٹ ہو رہی ہے وہ نہیں ہے اس پہ دھیان آپ کا تو کیا کریں اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے آپ اس ریڈنگ کو سن رہے ہیں اس سے بڑا اور ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے چیزیں صحیح ہونے کا اس سے بڑا اور ثبوت اور کیا ہو رہتا ہے آپ کے لیے چیزیں صحیح ہونے کا کہ آپ اس ریڈنگ کو سن رہے ہیں trust رکھئے نا trust ہی تو break کرنا ہے دیکھنا so you don't trust کہ آپ trust ہی نہ کر پائیں کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے آپ یہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے T اب یہ سارے messages آپ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ادھر لوگوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بار بار نہیں کہوں گی اس جو سی ساتھ سے دیکھئے گا group witch kit میں نے کہا تھا witchcraft کا use ہو رہا ہے بھر کے ہو رہا ہے بھر کے fake love آپ کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ہی جھوٹا پیار دکھایا ہے یا دکھا سکتے ہیں motorcycle آپ کوئی memory ہو سکتی ہے motorcycle کے ساتھ میں یا یہ person motorcycle چلاتا ہے یا چلاتی ہے چلا بھی سکتی ہے partnership movement or progress sorry میں گیمرا ہلا دیا آپ کے لیے energies ہیں آپ نے اس کا آپ نے اس کا گھر بسایا تھا یا اس کے ساتھ گھر بسایا تھا یا جگہ دیتی اوکے تو یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن یا تو آپ نے اس انسان کے ساتھ یا آپ کا کوئی ex ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے یا تو دیکھئے گھر بسانے کا سپنا دیکھا تھا یا پھر آپ نے واقعے میں ہی اس کے ساتھ گھر بسایا تھا اور یا پھر آپ اس کے شادی میں شامل ہوئے تھے یا پھر آپ نے اس کے شادی میں کوئی صحیح ہو کیا تھا جیسے کہ کسی کے شادی آپ نے کروائی ہو یا پھر آپ نے کسی کو اپنے گھر میں چکا دی ہو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اب دیکھئے آپ کے سامنے کیا ہے یہ وائل کا میسیج ہے ڈبل ٹی یہاں پہ ہے بی بی کیو اور وائی دین بار وائی ہے یہاں پہ وائی وائی always busy پوری ریڈنگ میں یہی تو بات تھی یہی تو بات تھی میں نے کیا کہا تھا اس کا جو ہے ہمیں دے دو اس کا سب کچھ ہمیں دے دو اس کو خط کر دو کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس کوشش میں آپ کی کوشش اگر شامل نہیں ہوگی تو پھر چیزیں اثر کر جاتی ہیں تب ہی تو کرتی ہیں جب آپ کوشش نہیں کرتے یہ لوگ تو کری رہے ہیں پورڈ لور ہو سکتے ہیں بھائی real state میں ہو سکتا ہے پیسو ایسو کا کہیں کوئی لون لے لیا ہو چیزیں کر لی ہوں پولیس وغیرہ کی چیزیں آپ کی ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہوں تو ٹاور مومنٹ ہے تو انہیں کی ساتھ ہو رہا ہوگا سپرفیشل تھوٹس ہیں دیکھیں بھائی سپرفیشل تھوٹس ہیں تو کچھ ایتھک رول نہیں ہے کچھ بھی سوچیں گے کچھ بھی کریں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والا بھی انسان ہی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے اور چیز کی اس کو پار کر کے کیا ہے تو اس کا ملک جاننے والے لوگ ہیں نا آپ کے بیئرڈ تو ہو سکتا ہے آپ کی انکین داڑی ہو یا آپ کو رکھنے کا شوق ہو اوور سپینڈنگ تو بہت اوور سپینڈنگ کرتے ہیں اس لیے بھی پیسو کی جرود ہے کوڑ ٹو وٹس ہی ہو میں نے کیا کہا تھا آپ کے لیے کوئی پیار ہے ہی نہیں چادر سے بھار پیار پھیلانا تو چادر سے بھار پیار پھیلے ہیں ان کی کھڑچے بہت ہیں چار بار وائی آیا ہے تو بھائی دیکھ لیجئے گا چار بار یہ وائی آ چکا ہے دو بار ڈبل وائی آ ہے ایک پر وائی ہے اور ایک پر یہاں وائی ہے اس سے آپ کے سمجھتے ہیں کمنٹ باکس میں چھوڑ دیجئے گا کسی اور کو بھی مدد ملے کی ال ہے یہاں پہ شاپنگ کا شوق آپ کو ہو سکتا ہے ان کو ہو سکتا ہے ایویلیبل فور ادرس اونلی تو یہ پرسن آپ کے لیے کبھی ایویلیبل نہیں تھا نہیں ہے اور کبھی اس نے آپ کو سمجھ نہیں دیا کوئی مدد بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ آ ہی کیا دسٹرکشن اور چینج کی انرجی اس چینج اس دسٹرکشن سے ہی آپ کے لیے چینجز آ رہے ہیں ڈانسر اور ڈانس گروپ اگرین گروپ کے ساتھ ساتھ ڈانسر اور ڈانس گروپ ہے تو ہو سکتا ہے ڈانس وغیرہ کرنے میں بیزی رہتے ہوں سکھاتے ہوں ٹک ٹاک ریل بناتے ہوں مجھ بھی ہو سکتا ہے only money صرف money سے ہی related ہیں تو دیکھو پینٹکس کے ہی کارٹے روڈ اوپنر تو آپ کی راستی کی چیزیں ایکچلی کلیر ہو رہی ہیں یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ کو سٹک کرتی تھی بریک اپ سپیلز تو آپ کے رشتوں کے اوپر ان لوگوں نے بریک اپ سپیلز کی ہیں یا پھر آپ کا پاسٹ میں اگر کبھی کوئی ریجلیشن رہا ہوگا اور یہ انسان اگر بچپن سے آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یا جوڑی ہوئی ہے تو اس انسان لیے لگاتار آپ کے رشتوں کے اوپر بریک اپ سپیلز کیا ہے یعنی کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ اس انسان نے کبھی نہیں بنے دیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے recent five years کی انرجیز ہیں یعنی کہ کارڈ میں جھاک رہا تھا last five years تو یہ پانچ سال کی انرجیز ہیں اگر ان پانچ سالوں میں آپ کا کسی سے سکتا ہے یا آپ کے لئے کوئی family member بھی ہو سکتا ہے دیکھ لیجئے کا talks talks and talks تو باتیں بہت کرتے ہیں وہ اپنے نہیں بھول جاؤ تو بھولی جاؤ بھائی brown nice clever ہیں چالاک ہیں اور یہاں پر میسیج ہے january کا تو اس تحرین انہوں نے january میں کچھ کیا ہو آپ کے ساتھ میں یا سوچ رکھا ہو کہ کریں گے آگے جا کے جو بھی ہے آگے انجر michael سے میسیج لے رہتے ہیں دھیان کس چیز پہ دینا ہے اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کس چیز پہ دھیان دینا چاہتے ہیں پوری ریڈنگ میں ریڈنگ تو دیکھیں لمبی ہی ہو گئی میں کیا چھوٹے بناوں ریڈنگ آگے انجر میکل آپ سے کہہ رہے ہیں positive میسیج دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے لئے perfect timing ہے بس ہو چکا ہے اب آپ کو اپنی لائف کے لئے actions لینے ہیں consciously یعنی کی آپ کو conscious choice کرنی ہے اپنی لائف کے لئے consciously چننا ہے اچھا ہونا تو آپ کے جان ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں میں آج پھر اس بات کو کہوں گی embrace the magical moment you are in the perfect energetic space for manifesting miracles allow your wishes to be fulfilled تو اپنی wishes کی طرف دھیان دیجئے اس لئے اگر یہ اس وقت پہ آپ پہ کر رہے ہیں اس لئے ہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا magical manifesting کا time ہے آپ magically اپنی life کی manifester رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا آپ life میں اپنے thoughts کے دوارہ اپنے وچھاروں کے دوارہ آپ کچھ نہ کچھ create کر رہے ہیں اور یہ انہی وچھاروں کے اوپر projection کر رہے ہیں جس یہ چیزیں تو چلتی ہی رہیں اپنا پریاس تو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے آپ کو سچیت رہنا ہے نئے دروازے کھل رہے ہیں آکھے بڑھنا ہے ان دروازوں میں پرانے لوگ نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ میں چاہیے وہ نہیں ہے یہ چیز یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے لائف میں ہو سکتے تھے سارے لوگ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو روکنا چاہا خود بڑھنا نہیں چاہا تو ایسی situation میں کہاں میچ ہوتا ہے اب یہ depend کرتا ہے آپ کی سوچ کہاں پہ ہے اور آگے جس بھابنہ سے جو انرجی چھوڑ کے جائے اچھی بھابنہ ہوتا بھی اور اگر کوئی اور نیگیٹی ایموشن چھوڑ کے جانے والا ہے تو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کی جیگا سیکنڈ چینل کو اور فیمی چینل کو سبسکرائب جیگا اور آپ کیسے بہت بہت شبو کمنٹ بکس بتائیے گئے